اگر اس سارے پروسس کو آپ ایک پروپر طریقے سے سمجھیں گے یہ ایک نئی فلسفی ہے لائف کا ایک نیا سٹائل ہے لائف کی ایک نئی فلسفی ہے اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں گے سوچ کر سمجھ کر جائیں گے یہاں سے اور پھر جا کر اس چینج کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں گے تو یقین جانئے یہ دن آپ کی زندگی کا ایک بلکل لائف چینجنگ بے ہوگا ہنڈر پرسنٹ زندگی کو چینج کرنے والا ایک دن ہوگا جو سیلف ڈسکوری کا پروسس ہے جو تھیرید آپ نے صبح سے سمجھی ہیں کچھ گفگو صبح سے چل رہی ہے دائر ہے شاہ صاحب کی اس کا اگر ہم دوبارہ خلاصہ دیکھیں تو دو طرح سے اس کا خلاصہ میں نظر آتا ہے ایک تو یہی کہ ہمارا پروفیشن اور ہمارا پیشن سیم ہو جائے ہمیں زندگی میں ان رستوں کا انتخاب کرنا چاہیے جو ہمارے پروفیشن کو ہمارے پیشن کو سیمیلر کر دیں ایک کر دیں بلکل ایک ہو جائیں تو یہ ایک آئیڈیل سرکمسٹانسی دیں لیکن اگر بلکل ایک نہ ہو تو وہ جو سپریڈ ہے وہ جو گیپ ہے وہ ریڈیوز ہونا شروع ہو جائے کیونکہ سیلف ڈسکوری کا پروسس ایک دن میں کمپلیٹ نہیں ہو سکتا بہت چند لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کی کسی سیمینار میں آئے اور ان کے اندر اتنا کرنٹ ہے اور اتنا جذبہ ہے تو انہوں نے دیکھا کہ ٹھیک ہے جی بس اپنے آپ کو چینج کر لیا لیکن یہ پرسنٹیج بہت تھوڑی سی ہے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو اس پروسس کا حصہ بن جائیں گے اس سفر کا حصہ بن جائیں گے اور گریجولی اپنے سپریڈ کو ریڈیوز کرنا شروع کریں گے لائف میں ریڈیوز کریں گے ریڈیوز کریں گے اور پھر ایک دن آئے گا کہ آپ وہاں پہنچ جائیں گے کہ آپ کا پروفیشن اور آپ کا پیشن ایک ہو جائے گا اصل میں یہ اس کا ایک انگل ہے کہ آپ کا پروفیشن اور آپ کا پیشن ایک ہے سیلف ڈسکوری ہی اصل میں یعنی عرفان ذات جو ہے خودی کی جو تلاش ہے سیلف ڈسکوری ہے یہ اصل میں عرفانِ الہی ہے اللہ کو پہچاننا آپ خود کو پہچانتے ہیں تو اللہ کو پہچان پاتے ہیں ہمارا قرآن ہمارا تصوف اس سے بھرا پڑا ہے اللہ بار بار قرآن میں آپ کو یہی کہہ رہا ہے کہ تم اپنے اندر کیوں نہیں دیکھتے ہو تم اپنے اندر کیوں نہیں جھاکتے ہو یعنی اللہ اپنے تعرف کے لیے بھی ہمیں اپنے اندر جانے کی دعوت دے رہا ہے یہ سارا جو کام آپ سیکھ رہے ہیں یہ جو ساری گفتگو یہاں پر ہو رہی ہے اس کا لبے لباب ہی یہی ہے کہ ہمیں اپنے تمام ڈسین اپنے اندر سے لینے ہیں it is inside out rather than outside in ابھی ہم کہاں کھڑے ہیں ہم باہر کو دیکھ کر تمام ڈسینز لے رہے ہیں جو کچھ نظر آ رہا ہے معاشرے میں اس مادی دنیا کے اندر جس کی بڑی بڑی ہورڈنگز لگی ہوئی ہیں جو ایڈورٹیزمنٹ چل رہی ہے جو میرے فیس بک پہ آ رہا ہے جو میرے ویڈس اپ میں آ رہا ہے میری تمام تر ڈسین میکنگ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوئی ہوئی ہے حتیٰ کہ میرا پروفیشن بھی اسی پر ڈیپینڈنٹ ہے میرا فیشن بھی اسی پر ڈیپینڈنٹ ہے میری تمام چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں whereas یہ جس فلوسیفی کے مسافر آپ بن کر آج اس کلاس روم میں بیٹھے ہیں اس ورک شاپ میں بیٹھے ہیں یہ فیلوسیفی بالکل ون ایٹی کے انگل پر آپ کو ٹویس دینا چاہتی ہے کہ ڈسین میکنگ ہمیشہ میرے اندر سے آنی جائیے مجھے اپنے اندر سے پوچھنا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے جبکہ ابھی کیا ہو رہا ہے میں انجینئر کیوں بن رہا ہوں کیونکہ میرے انکل کا بیٹا بھی انجینئر بنا تھا وہ کامیاب ہو گیا میں نے فلان بزنس کیوں شروع کیا کیونکہ اس نے بھی شروع کیا تھا وہ بڑا آگے چلا گیا میں آئی ٹی کیوں کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ فلان نے آئی ٹی کیا تھا اور وہ بڑی اچھی نوکری کر رہا ہے یہ تمام تر گفتگو دوسروں کو دیکھ کر ہو رہی ہے تمام تر ڈسین میکنگ کا جو ممبا ہے جو سورس ہے جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ دوسرے ہیں جبکہ یہ فلوسیفی کہہ رہی ہے کہ نہیں آپ دنیا میں آئے ہیں آپ ایک یونیک انسان ہیں اور یہ تو آج ساری سائنس سارا فلسفہ مان کے بیٹھی ہے اس بات کو کہ میں اس روح زمین پر ایک آئیڈیل ایک یونیک انسان ہوں میرے جیسا کوئی بھی دوسرا اس دنیا میں موجود نہیں سیمیلرلی آپ تمام لوگ اپنی اپنی جگہ پر یونیک ہیں جب ہم یونیک ہیں تو پھر ہمارے ڈسینز دوسروں کے سیمیلر تو نہیں ہو سکتے یونیک چیز کا ڈسین بھی یونیک ہوگا یونیک چیز کی تمام چیزیں یونیک ہوں گے اب ہو کیا رہا ہے خدا نے جب یونیک بنایا ہے تو اس کو کچھ یونیک صلاحیتیں دے کر بیجی پروپرٹیز اس کے اندر کوئی بلٹ ان کوالٹیز رکھی ہیں جو یونیک ہیں جو کسی سے میچ نہیں کرتی جن صلاحیتوں سے اللہ تعالی نے شاہ صاحب کو نوازا ہے ان سے مجھے نہیں نوازا لیکن جو صلاحیتیں اللہ نے مجھے دی ہیں وہ کسی اور انسان کو نہیں دیوی تو سیلف ڈسکوری اصل میں ان صلاحیتوں کو ڈسکور کرنے کا نام ہے کہ مجھے خدا نے کیوں پیدا کیا وہ کون سی کوالٹیز ہیں جو میرے اندر ہیں جب میں ان کے ساتھ مقابلے پر آوں گا معاشرے میں تو پھر میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا پرابلم کہاں ہے ہم اس کمپیٹیشن میں آنا چاہ رہے ہیں جس کی بائی برت خدا نے میرے اندر صلاحیت نہیں رکھی یہ بلکل ایسی ہے کہ جیسے شاہین جو ہے شاہین کو اللہ نے پیدا کیا پرواز کے لئے اب وہ بڑا اپنی فیلڈ کا بڑا زبردست وہ ہے بادشاہ لیکن وہ کمپیٹیشن پر آ جائے کسی فش کے ساتھ سوئیمنگ پر تو کیا ہوگا شاہین ہار جائے گا یا فش فضا میں اڑنے کا مقابلہ شاہین سے کرے گی تو کیا ہوگا ہار جائے گی وہ شارپ بھی ہوگی تو ہار جائے گی اس کا مطلب ہے ہمیں اپنی سٹرنج سے کھیلنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر سے اپنی سٹرنجز کو ڈھونڈنا ہے یہ تمام کورس یہ تمام فلوسیفی آپ کو اس چیز کی دعوت دے رہے اور جب ہم اپنے اندر کی گفتگو کرتے ہیں میں اپنے اندر کی گفتگو کر رہا ہوں آپ اپنے اندر کی گفتگو کر رہے ہیں تو جب ہم اپنے ریلیجن کو بھی اس کے ساتھ کہیں پہ اٹیچ کر لیتے ہیں اپنی فلوسیفی کو بھی اس کے ساتھ کہیں پہ ٹیچ کر لیتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اندر تو خدا موجود اس کا مطلب ہے ہم اپنی ڈسین میکن کو کہاں لنک کرنا چاہ رہے ہیں خدا کے ساتھ لنک کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کا تعلق آپ کا ریلیشن آپ کی کنیکٹیوٹی جتنی قیمتی چیز سے ہو جائے آپ بھی اتنی قیمتی ہو جاتے ہیں ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہمارا تعلق شاہ صاحب کے ساتھ فخر سے بیان کرتے ہیں ہم اپنی پہچان چارٹڈ اکاؤنٹ انسی کو نہیں بتاتے شاہ صاحب کے شاگرد ہونے کو اپنی پہچان بتاتے ہیں فخر کرتے ہیں کہ اس دور میں رہ رہے ہیں جس دور میں شاہ صاحب جیسے لوگ موجود ہیں جو لوگوں کی سوچ پہ کام کر رہے ہیں جو اس فلوسفی پہ کام کر رہے ہیں ورنہ نیکی کا ایک تصور اگرچہ ہر نیکی کا کام اپنی اپنی جگہ اس کی اہمیت ہے کسی ایک کام دوسرے کو وہ نہیں کر سکتا لیکن ایک عام نیکی کا تصور یہی تھا کہ جی لنگر بانٹ دیں دیکھیں کھلا دیں لیکن سوچ کا لنگر بانٹنے کا تو تصور ہمارے خطے میں تو کم از کم موجود نہیں تھا اس کا سیرا تو اس کا ہمیں کریڈٹ تو سارا شاہ صاحب کو دینا پڑے گا کہ جی یہ سوچ کا لنگر بانٹنے کا جو تصور آیا یہ اس فانڈیشن کی وجہ سے آیا تو آج ہم اپنا تعرف اس سے کروانا چاہتے ہیں چارڈڈ اکاؤنٹ اینسی ہے کیسی ڈگری ہے لوگ منتیں مانتے ہیں لیکن ہم کہیں جاتے ہیں اپنا تعرف شاہ صاحب کے شاگرد کے طور پر کرانے کو فقط سمجھنے کیوں انسان جتنی قیمتی چیز سے جڑا اتنے قیمتی ہوتا جاتا ہے انسان جس سے جڑ جاتا ہے اس کی ویلیو اس کے انگل سے لگنی شروع ہو جاتا ہے تو جب آپ اپنے اندر سے جڑ جاتے ہیں تو اندر تو خدا موجود ہے اس کا مطلب ہے آپ نے اپنا کنیکٹیویٹی گارڈ کے ساتھ کر لی خدا کے ساتھ کر لی تو یقیناً آپ کی ویلیو اسی طرح سے بن گئی ہے اب آپ اسی طرح سے ویلیوے بل ہو گئے ہیں اب آپ کا کورا بھی بکنا شروع ہو جائے اب اگر کوئی میرے جیسا کورا ہوگا تو وہ بھی بکنا شروع ہو جائے تو اصل میں سیلف ڈسکوری جو ہے جس کو ہم ذات کا شعور کہہ لیں یہ اصل میں اللہ کو ڈسکور کرنے کا ایک پروسس ہے جیسے جیسے آپ سیلف ڈسکوری کے پروسس سے گزرتے ہیں آپ بیسیکلی اپنے خدا کو ڈسکور کر رہے ہوتے ہیں سیلف ڈسکوری کی جو آخری منزل ہے سامنے خدا کھڑا ہو جائے اگر اس پروسس کے اندر سے ہم نہیں گزرے تو پھر ہم نے کوئی سیلف ڈسکوری نہیں ہوئی ہے پھر سیلف ڈسکوری نہیں ہوئی ہے آپ جتنا اپنے اندر اتریں گے جتنا اپنے اندر سے ڈسین لینا شروع کریں گے آپ کو نظر آئے گا آپ کے تمام تر ڈسین وہ خدا کی رضا کے مطابق ہونا شروع ہوگا ابھی اس ماضی دنیا نے ہمیں کر رکھا ہے کہ ہم تمام ڈسین باہر کو دیکھ کر لے رہے ہیں معاشرے کو دیکھ کر لے رہے ہیں ایڈ کو دیکھ کر لے رہے ہیں ہورڈنگز کو دیکھ کر لے رہے ہیں معاشرہ کیا کہے گا اس کو دیکھ کر لے رہے ہیں جیسے ہی آپ اس کو سوچ کرتے ہیں اور اپنی ذات کے اندر اترنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کی فلوسفی آپ کی تمام چیزیں یہ سامنے آنا شروع اب جیسے ہم اپنے اندر جانا شروع کرتے ہیں تو پھر ہمیں اندر کے سگنل سننے کی عادت آنی چاہیے اندر کی آوازیں سننی کیسے ہیں یہ آہستہ آہستہ ہمیں شعور آئے گا اس کے اوپر پھر پورا ایک نیا فلسفہ آپ کے سامنے آئے گا ایک نئی فلوسفی آپ کے سامنے آئے گی ہمارا تصوف بھی اس کے اوپر بھرا پڑا وہ جو مراتبے کا تصور ہے اور وہ جو باقی تمام باتیں ہیں وہ بھری پڑی ہوں ساری بات سے اب جیسے ہی میں نے اپنے اندر کی آوازیں سننی ہیں باہر کی آوازیں تو کانوں سے سنی جاتی ہیں فیزیکل کانوں سے سنی جاتی ہیں جو اندر کی آوازیں ہیں وہ دل کے کانوں سے سنی جاتی ہیں اب دل کے کانوں کو سننے کی عادت ڈالنے کے لئے دل کی صفائی ضروری ہے اس کی تطہیر ضروری ہے تاکہ وہ سگنل اندر سے ریسیو کر سکے وہ باتیں اندر کی سن سکتا ہو جس کے لئے اللہ نے اس کو بنایا اسی لئے شاید وہ میں ورڈ کو لیکھتا ہوں listen کے جو سپیلنگ ہے اگر انہی کو ری ارینج کریں لفظ listen کو اگر آپ ری ارینج کریں تو silent بھی سپیلنگ سیم ہے دونوں یعنی شاید اس ورڈ کے اندر ہی اللہ نے built in ایک میسیج رکھا کہ اگر آپ listen کرنا چاہتے ہیں تو silent ہو کے اپنے اندر جھانکنا شروع اس listening کو سنیں جو silent ہو کے اندر سے آوازیں آئیں گی میرے اندر سے جو آئے گی آواز اس کو سننے کی ضرورت اب کیونکہ یہ ساری گفتگو میں نے دل کے کانوں سے سننی ہے فیزیکل کانوں سے تو باہر کی آوازیں سننے کے لئے اللہ نے فیزیکل کان بنائے اندر کے کانوں کے لئے اللہ نے آپ کا دل بنایا ہے یہ دل کے کان سے سنی جا سکتی یہ بات اب دل کے کانوں کی صفائی کیسے ہوگی وہ دل کی صفائی سے اس پر جڑے گا مسئلہ دل کی صفائی کے اندر آپ دو کام کریں دو کام کی عادت ڈالیں تو یہ آہستہ آہستہ پھر آپ اس طرف جانا شروع ہو جائیں گے جس طرف ہم جانا چاہتے ہیں کہ اندر کی آوازیں ہمیں سننے لگے اس کے دو فیزیں فیز نمبر ون لوگوں کے اپنے دل میں لوگوں کے بارے میں جو قدورت ہے وہ کسی بھی وجہ سے کوئی اختلاف ہو سکتا ہے کوئی بات ہو سکتی ہے وہ جو ایک بغض ہے لوگوں کے لیے ہمارے دل کے اندر اس کو ختم کرنا سکھ مشکل ترین کام ہے کائنات کا شاید سب سے مشکل کام ہے جو کہنا بہت آسان ہے جیسے میں بول رہا ہوں ایسے بولتے جانا بہت آسان ہے لیکن یہ کرنا پسینے آ جاتے ہیں جب آپ یہ کرنا شروع کرتے ہیں تو بہت مشکل کام ہے لوگوں کو معاف کرنا سکھ نمبر ٹو کسی کا دوسرا رو لوگوں سے معافی مانگنا سکھ ایک تو وہ نا میرے دل میں کچھ لوگوں کے بارے میں ہے جن کا میں سمجھتا ہوں میری ڈکشنری میں انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے اس لیے میرے دل کے اندر کوئی بات آ رہی ہے ان کے خلاف ایک وہ ہے جہاں میں غلطی پر ہوں گا میں نے کسی کے ساتھ کچھ کر دیا ہوگا اس کے دل میں میری بات آئے گی ان دو کاموں کو اس ڈیابٹ کریڈٹ کو کلیر کرنا سیکھیں اپنے روزانہ کے کاموں اس کو نلیفائی کریں روزانہ کی بنیان چند لمحے کے لیے بیٹھ جائیے جن کے کسی بھی حصے میں آنکھے بند کر لیں چند لمحے کے لیے بیٹھ جائیں اور اپنے آپ کو یہ تصور کریں کہ آپ اللہ کے سامنے حاضر ہیں اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں اس تصور کو اپنے اوپر لے کر آئیں کہ آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں اور پھر اللہ کے حضور پیش ہو کر کوشش کریں کہ لوگوں کو معاف کریں اللہ کے حضور پیش ہو کر یہ اہد کریں کہ مجھے جو بندہ ایڈنٹیفائی ہو گیا کہ میں نے فلان کے ساتھ زیادتی کیا ہے میں بھی اس سے جا کے معافی مانگ دیں کہ اللہ مجھے وہ حمد دے دے کہ میں اس کے جا کے ایکسکیوز کرنے جیسے ہی آپ یہ دو کام کرنا شروع کریں گے یہ دل کے کان صاف ہونا شروع ہو جائیں آپ کو اپنے اندر کی آوازیں سننے شروع ہو جائیں آپ کو اندر سے ڈسین میکنگ ملنی شروع ہو جائے گی وہ سگنل مل جائے گا تھرو ہونا شروع ہو جائیں گا اور آج تو یہ بات بڑی آگے تک چلے گی آج تو آپ کے بہت سارے ڈاکٹرز ہیں وہ جو سورہ رحمان سے ایک علاج کر رہے ہیں شاید آپ میں سے کسی نے وہ سنا ہوگا وہ ساری فلوسیفی اس کے اوپر دیش کرتی وہ تین عمل بتاتے ہیں اس میں تیسری بات کہتے ہیں اس کے بعد سورہ رحمان سنیں یہ دو کام کرنے کے بعد تیسری بات ہے کہ آپ سورہ رحمان سنیں اصل میں جب آپ پہلے دو کام کر لیتے ہیں تو آپ گاڈ کے ساتھ کنیکٹ ہو چکے تھے خدا کے ساتھ کنیکٹیوٹی آجا جیسے ہی کنیکٹیوٹی آتی ہے سارے مشائل آپ کے ٹھیک ہو جائے تو یہ بالکل ایک نئی بات ہے ایک نئی فلوسیفی ہے لائف کا ایک نیا تھیم ہے سوچنے کے لیے کہ آپ اپنے آپ کی تطہیر کے اوپر فوکس کریں اپنی ذات کے اوپر فوکس کریں جب آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے بہت سارے دنیاوی دینی بہت سارے معاملات ٹھیک ہونے شروع جائے خد بخد سے ٹھیک ہونے شروع جائے کیونکہ اللہ تو معاف کر دیتا ہے انسان کو لیکن وہ عبداللہ پکڑ کے بیٹھا تو کہتا نہیں میں نہیں چھڑنا ایسی کی تیسی اس نے فلان وقت میں میرے ساتھ یہ کیا اللہ جو پوری کائنات کا یقتہ وارث ہے وہ کہتا نہیں میں نے بندے کے حقوق میں نے نہیں معاف کرنا اس نے نہیں معاف کرنا یہ معاف کرے گا تو میں چھوڑوں یعنی اللہ کی ڈسکریشن میں جو چیز تھی اللہ نے خود ہی اپنی ڈسکریشن سے اس کو باہر کر دیا کہ نہیں 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 یہ جو فلان بندے کا معاملہ یہ ذائد کبھی خود ہی کلیئر کر کے آئے اس کو کلیئر کرنا سیکھیں زندگی اللہ کو کوئی شوک نہیں ہے ہمیں جانوں میں ڈالنے کا ہمارے اوپر کوئی بڑا وہ کرنے کا اللہ نے تو معاف کرنا یہ مسئلہ عبداللہ کا ہے آپ کی جسے ہم سکھ سینس کہتے ہیں آپ اس کے اندر چینج دیکھئے گا یہ صرف دس دن جو میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ یہ دس دن کر کے دیکھیں لیکن دل کے ساتھ آپ کو ایسے ایسے لوگ نظر آئیں کہ جب میں اس سیلف ڈسکوری کے اس والے عمل سے پرٹیکولرلی گزر آئے تو یقین جانے یہ سوچتے سوچتے ایسے ایسے لوگ مجھے یاد آئے کیوں ہو یار نہیں نہیں اس پروسس کے درمیان کیوں ہو 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 فلاں وقت پہ فلاں ایک بندے کو میں نے ٹرمنیٹ کیا تھا ہو 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 یار اس بندے کے ساتھ میرے سے زیارتی ہوئی اب اسے ڈھونڈ رہے ہیں ٹریس کر رہے ہیں اس کو فون کر رہے ہیں اس کے ساتھ تعلق بنا رہے ہیں پتہ چلتا کہتا ہاں سر اس وقت آپ نے بڑی زیادتی کی تھی بلکہ میرے دس دن کے پیسے بھی بنتے تھے آپ نے نہیں دی خوبہ کیا رہا اللہ کا واسطہ میں سے پہلے پیسے لگوا گئے آپ کو اپنی اصلاح کا اتنا موقع ملتا ہے کہ آپ تصور نہیں کرتے تو سیلف ڈسکوری کے اس عمل میں آج ایک نئے کریکٹر کو ڈھونڈ لیں اس عبداللہ کو ڈھونڈ لیں اور خود عبداللہ بننے سے بجھ جائیں کہ میں نہ کسی کو پکڑ کے بیٹھا ہوں میری وجہ سے کوئی اور شخص بچارہ کسی مشکل میں نہ ہو اپنے دل کو صاف رکھیں دوسروں سے اپنے دل کو صاف کروالیں اس پروسس سے گزر کر جب آپ سیلف ڈسکوری کرتے ہوئے جائیں گے تو اس کی آخری منظم پہ سامنے قدا کرا ہوا اب یہاں پہنچ کر لوگ ایک سوال کا شکار ہو جاتے ہیں جی اب کیا کریں اب تو عمر پنتالیس سال ہو گئی اب کیا کریں اب میرے اس دوسرے والے ڈائلاغ کو یاد اب اس سپریڈ کو کم کرنے کی کوشش کریں اس کو ریڈیوز کریں اس کے ساتھ وہ جو ایٹی ٹوئنٹی کا ذکر ہوا ہوگا صبح ہوا نا شاہد صاحب نے ذکر کیا ہو اس کوشش کریں اس ایٹی ٹوئنٹی کی ریشو میں چاہیں ٹوئنٹی پرسنٹ ہی کام ہے جس سے آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے جس سے آگے چلنا ہے اس ایٹی پرسنٹ میں ان کاموں کو لے ہیں جس کو آپ انجوائے کرتے ہیں جس سے آپ کو سپیرچولی ادروائی فیزیکلی آپ کو کرنٹ ملتا ہو خوشی ملتی ہو اس فلسفی کے اوپر چلے گئے اس کے اوپر جا کر وہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں یہ ایک اوبرال پیکیج کا نام ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ بس جی اچھا جی انجینئر بننا تھا کہ ڈاکٹر بننا تھا تو پتہ چل گیا جی سیمینار لے کر جی ڈاکٹر بننا تھا اوکے جی سیلف ڈسکوری ہوگی نہیں یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے یہ صرف اتنا سا سیلف ڈسکوری اس کا نام نہیں جا کر پڑیں تھارا بلے شاہ کو دیکھیں اقبال کو دیکھیں تمام لوگوں کو دیکھیں سارے لوگ تو سیلف ڈسکوری پر باتیں کرتے ہیں تو سیلف ڈسکوری صرف پروفیشن کو چینج کرنے کا نام نہیں تو اس لیے آج اس پودے کو آپ نے اپنے اندر لگانا ہے پھر اس کی آبیاری کرنی ہے پھر یہ ایک فلوسیفی ہے اس نے ساتھ ساتھ چلنا آہستہ آہستہ گریجولی آہستہ 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 پھر عادت بنے گی پھر آہستہ آہستہ ہمیں رستہ ملے گا پھر ہم کسی جگہ پر پہنچ رہیں یہ ایک جن کے سیمینار کی بات نہیں جو بکس آپ کو مل رہی ہیں جو چیزیں آپ کو مل رہی ہیں ان کو جا کر پڑھیں آپ میں سے کچھ لوگوں نے لیکچر شاید ریکارڈ کیا ہوا یہ ایک دفعہ سننے والا نہیں ہے میرے سے سینئر میرے سے بہت عظیم کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہو جو تیسری چوتھی پانچویں دفعہ اس کو سن رہے ہیں کیوں سن رہے ہیں اس لیے سن رہے ہیں کہ اصل میں بار بار سن کر سمجھ آتی ہے ایک بات اگر آج سمجھ آگئی آپ کو پورے دن میں تو سمجھیں آج کے وارکشاپ کا کام پورا ہو اس پر عمل شروع کریں پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی ایسے گریجوالی ہمارا نظام جو ہے وہ آگے چلے گا انشاءاللہ